راولپنڈی کے شہری آٹا اور چینی کے لیے خار ہو گئے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ چار ہنسے سے بھی بڑھ گیا چینی ستر روپے فی کلو گرام کی دستیابی کا عدالت حکم بھی دور کے دھول سوہانے کے مترادف رہا راولپنڈی میں آٹا اور چینی کی اڑان جاری منمانی قیمتوں کو چیک کرنے والا کوئی نہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال اور شہری خار ہیں شہر میں چینی ستر روپے کی بجائے اسی سے نوے روپے فی کلو فروغ چپکی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دو سو سے تین سو اضافے کے بعد گیارہ سو روپے تک پہنچ گیا ہے آٹھ روپے کا توڑا دیتے تھے دھولوا بھی لیا ایک ہزار روپے کا چینی آٹا سب لوگ کوئی بھی چیز لے لو وہ پر ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہنے سے چراسی کے بیاسی روپے بکری ہے چینی غریب آدمی واسطے کچھ بھی نہیں ہے دکاندار کہتے ہیں کہ حکومت آم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی آٹا چینی مہنگی لے کر سستی کیسے دے سکتے ہیں چکی کا آٹا بھی پانچ روپے فی کلو بڑھنے کے بعد پینسٹ روپے فی کلو بک رہا ہے اندازامیہ کی پرسرار خاموش کی وجہ سے ہر بازار کا اپنا ہی ریٹ ہے موسیقی